اسلام علیکم دوستو میں ہوں حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں برٹس پروفائل دوستو آج کا ہمارا ٹوپک فنچ سے متعلق ہے یعنی اگر آپ فنچ کا بزنس کرنا چاہتے ہیں یا فنچ شو کے طور پر پالنا چاہتے ہیں تو آپ کو کچھ بنیادی باتیں معلوم ہونی چاہیے تاکہ آپ کسی بھی قسم کا نقصان نہ اٹھائیں اور وہ میرے دوست جو فنچ کا بزنس کرنا چاہتے ہیں وہ بات ایک ذہن میں رکھیں ایسا نہیں ہوگا کہ آپ آج پیارڈ ڈالو گے تو آپ کو آج سے ہی پروفیٹ شروع ہو جائے گا آپ فنچ کی پیارڈ کو ان سے بریڈنگ کرواؤ ان کے بچے نکلیں گے چار سے پانچ مہینے بعد وہ بھی بریڈنگ کے قابل ہو جائیں گے ان سے بھی بچے لو اور جس سرکل پورا ایک سال چلا ہوا انشاءاللہ ایک سال بعد آپ کے پاس بے انتہا پیار ہوگے آپ کو بے انتہا آرنی ہوگی دوستو آپ چاہے فنچز شوکے طور پر پالیں یہ بزنس کے لئے میل اور فی میل کا کنفرم کرنا آپ کو خود آنا چاہیے سکرین پر جو تصویر نظر آ رہی ہے دیکھیں میل کے چیز پر لائننگ ہے اور اس کے جو ونگ سے وہاں ڈوٹ پڑے ہوئے ہیں اور جو اس کے چیک سے وہاں پہ اورنج کلر کا ٹھپا ہے یہ بلک کلر کا بھی ہوتا ہے اور جو میل کی چونچ ہوتی ہے وہ ڈارک ریڈ کلر کی ہوتی ہے اب دیکھیں جہاں نیچے فی میل لکھا ہوا ہے فی میل کی چونچ جوہے لائٹ اورنج کلر کی ہے اور اس کے چیز پر لائننگ بھی نہیں ہے اور جو اس کے چیک سے وہاں پہ اورنج کلر کا یا بلک کلر کا ٹھپا نہیں ہے ٹھیک ہے دوستو اب یقینا آپ اتنا تو سمجھ گئے ہوں گے کہ آپ میل اور فی میل کو دھی کنفرم کر سکتے ہیں آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی مارکٹ جائیں یا کسی سے پرچیس کریں میل اور فی میل کو دھی کنفرم کریں پیئر کنفرم کرنے کے بعد اب بات کرتے ہیں کیج یا کالونی کی ہمارے وہ دوست جو ایک یا دو پیئر سے کام شروع کرنا چاہتے ہیں انہیں اس کے لئے پر ایک فولڈنگ کیج نظر آ رہا ہوگا اس کیج کا سائز ڈیڑھ وائی ڈیڑھ ہے یعنی ڈیڑھ فیٹس کے ہائٹ ہے ڈیڑھ فیٹس کی گہرائی ہے ڈیڑھ فیٹس کی چڑھائی ہے آپ ایک سے دو پیئر اور تین پیئر بھی رکھ سکتے ہیں اچھا وہ دوست جو چار پانچ جوڑوں سے آٹھ دس جوڑوں سے شروع کرنا چاہتے ہیں انہیں اس کے لئے پر ایک اور کیج نظر آ رہا ہوگا اس کیج کا سائز ڈو بائی ڈھائی ہے یعنی ڈو فیٹس کی سامنے کی چڑھائی ہے ڈو فیٹس کے ہائٹ ہے اور ڈھائی فیٹس کی گہرائی ہے ٹھیک ہے دوستو اور وہ دو جو کالونی لگانا چاہتے ہیں وہ بات ایک ذہن میں ارکھیں اپنے کے فینچ کے ایک پیئر کو ون بائی ون مربع فیٹ کی جگہ ریکوائیڈ ہوتی ہے آپ اس کے حساب سے کالونی کا حساب لگانے ٹھیک ہے دوستو دوستو کیج اور کالونی کی بات تو ہم نہیں کر لی اب بات کرتے ہیں نیسٹنگ کی نیسٹنگ کے لئے فینچ کو باکس بھی دے سکتے ہیں اور ہنڈیا بھی دے سکتے ہیں جہاں کچھ جی وغیرہ بھی دے سکتے ہیں اچھا کراچی میں باکس اکیمار ڈیڑھ سوڑ پہ ہے اور جو کچھ جی یا مٹکی وغیرہ یہ تیس بیس وے کی موٹی جو پہ مل جاتی ہے نیسٹنگ کے لئے آپ نے اس کو گھاس پوسٹ لازمی دینا ہے کیونکہ یہ گوصلے بنا کے اس میں انڈے دیتی ہے گھاس پوسٹ جو عام طور پر پارک وغیرہ بھی مل جاتی ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اچھا تصویر میں آپ کو ایک پوڈر نظر آ رہا ہوگا یہ پوڈر آپ نے لازمی یوز کرنا ہے اس کو یوز کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے پوڈر جو ہڈیا میں بھی تھوڑ بھوڑ چھڑک دینا ہے اور جو گھاس پوسٹ ہوگی گوصلے بھی چھڑک کر پھر وہ آپ نے پنجھنے میں ڈال لیے تاکہ اس میں کس بھی کسم کی چوٹیاں نہ آئیں اور یہ پوڈر جو آپ نے کالونی میں یا کیج میں بھی ہر طرف چار طرف ڈال دینا ہے تاکہ کسی بھی کسم کی چھوٹیاں نہ آئیں کیونکہ یہ چھوٹیاں وغیرہ جو ہوتی ہیں یہ گوصلے میں گھجاتی ہیں اور اڈے وغیرہ خراب کر دیتی ہیں فنچ کی خوراک جو ہے وہ بارکنگنی ہے دبلال والی گنگنی اور بارکنگنی جو ہے دونوں کو ملا کے ڈالیں کراچی میں دونوں کی قیمت جو ہے سیم ہی چل رہی ہے یعنی چھوٹی گنگنی اور بارکنگنی ویسے تو یہ آپ نے اس کو ڈیلی بھی ڈالنا ہے اچھا ایک سپوٹ بنانے کا طریقہ کیا ہے طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ایک بوائل ایگ لینا ہے اور اس کی زردی اور اس کی سفیلی یعنی کہ اس کی یوک اور ایگ وائٹ ان دونوں کو آپ نے بہت بارک بارک کرش کر لینا ہے اور پھر آپ نے اس میں ڈبلالوٹی کا چورا یا پھر پاپی ایرس کا چورا جو ہوتا ہے وہ آپ نے اس میں ملانا ہے یا آپ نے ان کو ڈیلی ڈالنا ہے اچھا پوچنچس کے لیے یہ لوسن بھی بہت ضرور ہوئی ہے لوسن کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ ایک دو ان کی بیڈ بہت اچھی ہوتی ہے اور یہ ان کو ہیٹ پر لے کے آتا ہے سردیوں میں لازمی ڈالنا ہے گرمیوں میں ایک دن چھوڑ کے ڈالنا ہے کراچی میں عام مل جاتا ہے پانچ روپے کی اگرڈی ملتی ہے باقی شہروں میں مجھے نہیں معلوم اس کا کیا نام ہے ایسے انگریش نام اس کا الفا لفا ہے پرندوں کے لئے ملٹی وٹائمین بہت ضروری ہے کیونکہ جب یہ آزاد فضائے میں ہوتے ہیں تو اپنے پروٹین یا وٹائمین وغیرہ خود حاصل کر لیتے ہیں لیکن جب ہم ان کو کیج میں رکھتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ان کے وٹائمین وغیرہ پورے کریں میں اپنے پرندوں کو کیلشن پی راز میں دیتا ہوں اور فنچوس کو کیلشن پی اور لائچویٹ دیتا ہوں کیلشن پی کی بہت زیادہ بینیفٹ ہے ایک تو یہ کیلشن پی کمی کو پورا کرتا ہے ہنڈوں کے کول کو مضبوط کرتا ہے ہنڈوں کو طاقت دیتا ہے اور بچوں کی بہترین ملچنوما کرتا ہے لائچویٹ کا بہت اچھا ریزلٹ ہے ایک تو ان کی نظام حاصمہ کو بہتر بناتا ہے بہتر مضافت کو بڑھاتا ہے مالی ان سے بچاتا ہے اور جو ان کی جسمانی کا مزوریاں ہوتی ہیں ان کو اب دور کرتا ہے دوستو ان دونوں کو بہت اچھا ریزلٹ ہے آپ ان کو ایک دن چھوڑ کر ایک دن یوز کروائیں تمام انڈے فرٹائل ہوں گے بہترین ریزلٹ ملے گا آپ کو ٹھیک ہے دوستو اور بہت سستے ہیں کوئی اتنی زیادہ ان کی کوئس بھی نہیں ہے ٹھیک ہے دوستو فائنلی اب بات کرتے ہیں بریٹ کی ایک جوڑا دو چار چھے انڈے دیتا ہے اور بارے سے پندر دن میں انڈوں میں سے بچے نکال آتے ہیں اور بارے سے پندر دن میں ہی انڈیا میں سے یا باکس میں سے باہر آ جاتے ہیں دوستو یہ پورے ایک مہنے کا پریڈ ہوتا ہے اور اگر آپ کے پاس دو پیئر ہیں اور ایک پیئر چار انڈے دیتا ہے تو آپ کو ایک مہنے میں دو جوڑوں سے آٹھ بچے حاصل ہوں گے اور اگر آپ چھ مہنے میں تین بریڈ لیتے ہو تو آپ کو دو جوڑوں سے چوبیس بچے حاصل ہوں گے ٹھیک ہے دوستو بہت ہی آسان بریڈ ہے آپ اگر صرف دو جوڑے ہی رکھتے ہونا آپ اسی سے بہت سارے پیئر بنا لوگے ٹھیک ہے بہت آسان بریڈ ہے بہت فاس بریڈن ہے کوئی مشکل نہیں ہے میل فی میل بہت آسانی سے کنفرم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے دوستو تو دوستو آج کی ویڈی پر یہی ختم کرتے ہیں اور آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں آپ کے فیڈویک جو ہے مجھے موٹیویٹ کرے گا کہ میں آپ کے لیے ایسی ہی انفرمیٹیو ویڈیو بناتا رہا ہوں ٹھیک ہے دوستو اللہ حافظ